اورویز بیل نے فیشن کی نفسیاتی یونیورسٹی کالیج لندن سے پڑھائی ہیں اور لندن کالیج آف فیشن سے اہمے کیا آخری سال میں ان کی تحقیق کا موضوع ملبوسات اور نسل پرستی تھا جس میں ان کی توجہ اس بات پر رہی کہ سیاہ فام امریکی ٹریون مارٹن کی ہڈی نے ان کے بے ایمانہ قتل میں کتنا کردار ادا کیا آفو فیشن اور نفسیات دونوں کے طالب علمت تھی اب اور اپنی ویب سائٹ فیشن آز سائیکالوجی کے ذریعے دونوں کو ایک ساتھ لے کر چل رہی ہیں جہاں ملبوسات سے متعلق مہمان مصنفین کی تحریریں چھپتی ہیں اور ہماری روز مرہ زندگی پر پہچیدہ عالمی نظریے لگو کیے جاتے ہیں سارف کا یہ رویہ اور محرک شناخت کرنے کے لئے وہ نیکسٹ اور سنزبری جیسی کمپنیوں کے ساتھ بھی کام کرتی ہیں آپ جو کچھ بھی پہنتے ہیں وہ کسی اور چیز کی علامت ہوتا ہے یہ محض وہ نہیں جو نظر آ رہا ہے یہاں تک کہ اگر آپ نے پھٹی ہوئی کونیوں والی والا بغیر کلر پرانا سویٹر پین رکھا ہے یا آپ ہارڈ ویئر کی دکان سے جوتے کریتے ہیں تو وہ بھی آپ ایک سٹائل منتخب کر رہے ہیں فیشن سے بچ کر آپ نکل نہیں سکتے ایک ہی راستہ ہے اگر آپ خرچ برداشت کر سکیں تو اپنے لئے مختلف چیزوں کا انتخاب کریں فوربیز بیل فوربیز بیل کہتی ہے میں ایک ہی مخصوص انداز کو نہ پسند کرتی ہوں ایک دن میں قریبین کے سالانہ میلے کی ملکہ ہو سکتی ہوں تو اگلے دن میں ایک محقق یا کاروباری خاتون یا ایک عام خاتون انسان ہو سکتی ہوں اوپردی کی دو تصاویر سے یہ بات اچھی طرح واضح ہوتی ہے عالمی وبا سے پہلے وہ ہر سال ٹرینیڈارٹ کے سالانہ میلے میں جاتی تھی کبڑی ہتھیار ہیں آپ کو انہیں جسم کی نمائش کے لئے استعمال کرنا چاہیے نہ کہ چھپانے کے لئے انسان ان کا سالانہ میلے کے لئے رال پر ماند کا تیار کردہ مخصوص لباس اور وہ یومہ بینڈ کا حصہ تھی تمام الربوسات ہماری وبستگیوں کا اظہار ہیں یہ ناغذیر طور پر ہماری نسلوں کا پتہ دیتے ہیں ماضی میں یہ موڈز ورسز راکرز تھے یہ پھر پنک ہوئے یا ممکنہ طور پر گوتھ فور بیز بیل ہماری چند گہری فرقہ ورانہ درجہ بنیوں سے بچنے کی کوشش کر رہی ہیں 2016 میں ایک مشہور فیشن ایڈیٹر آئے اور کہا کہ اگر میں سیاہ فارم مادل کی تصویر بیرونی صفحے پر لگاتا ہوں تو یہ بکے گا نہیں میں یہ بات غلط ثابت کرنا چاہتی تھی یہ شاید نفسیاتی تباہی کا بحث بن رہا تھا انہوں نے حقیقی مجلے مارکیٹ ریسرچ میں ایک مضمون شائع کیا جس میں بتایا گیا کہ سیاہ فارم مادل کی تصویر سے آراستہ ایک پرفیوم کی خریداری کے لیے سیاہ فارم لوگ زیادہ قیمت خرچ کرنے کو تیار تھے سیاہ اور گندمی رنگت والے افراد کی قوت خرید حیران کن حد تک مضبوط ہے ہم ان کی نمائندگی میں اضافہ دیکھ رہے ہیں لیکن سیاہ فارم فیشن مادلز نزوطن اب بھی کم نمائندگی رکھتی ہیں لیکن ہمارے ملبوسات ہمارے اپنے بارے میں احساسات کو بھی متاثر کرتے ہیں وہ آپ کی کیفیت خوشکوار بنا سکتے ہیں یا بالکل اس کے برعکس کر سکتے ہیں فوربیس بیل ایک تجربے کا حوالہ پیش کرتی ہیں جس میں لوگوں کو سپرمین والی ٹی شرٹ سپرمین والی ٹی شرٹ پہننے کو دی گئی تھی انہوں نے ایسے پابند گروہ کی نسبت خود کو زیادہ مضبوط سمجھا جنہیں سپرمین کٹ فرام نہیں کی گئی تھی وہ اس نتیجے کو پرین قیاس کہتی ہیں کیونکہ ہمارے ذہنوں کی وبستگیاں زیادہ تر ثقافت کی پیدا کرتا ہوتی ہیں لیب والا سفید لباس پہنن دراصل آپ کو زیادہ سائنٹیفک بناتا ہے ایک رسمی لباس آپ کو اسکری منصوبہ سازکار کا روپ دیتا ہے لیکن خالص جسمانی سکون بھی ان کی ایک بنیادی ترین ترجی ہے اگر آپ ایسے کپڑے پینیں جو جسمانی ساخت کے مطابق نہیں تو وہ تکلیف کا بحث بنتے ہیں وہ پینیں جو آپ کے جسم پر موجودہ لمحے مناسب بیٹھتا ہے جب میری ان سے بات ہوئی تب انہوں نے کھلی سفید شرٹ اور نیچے ٹراؤزر پین رکھا تھا وہ کہتی ہیں آرام دھالی باس آپ کو بہتر کام کاج کی آزادی دیتا ہے آپ کو غیر مناسب لباس سے اپنی توجہ منتشر نہیں ہونے دینی چاہیے سہولت شہور کے حصول میں معامل ثابت ہوتی ہے شہرہ آفاق امریکی گلوکار ایلیس پریسلے کے جمپ سوٹ کا ان کے شہور پر کسی حد تک اثر تھا یہ معلوم نہیں مجھے اتنا معلوم ہے کہ یہ لباس کا ایک ٹکڑا ہی تھا جس پر ایلیس کے تمام نکالوں نے ساری توجہ مرکوز رکھی یہ بھی سچ ہے کہ میرے خیال کے مطابق یہ انجینئر کے پتوں کے بعد تیار کیے گئے مزاہکہ خیز ترین ملبوسات میں سے ایک تھا اسے ثابت ہوتا ہے کہ کوئی لباس ایسا نہیں جیسے جسے اعتبار بخشنے والا کوئی نہ کوئی موجود نہ ہو چاہے کسی دوسرے کی نظر میں وہ کیسا ہی بیدہ کیوں نہ ہو اور اس معاملے میں فوربز بیل کی بھی ایسی ہی رائے ہیں کنگ آف راک کے کردار میں خود کو پیش کرنے کے لیے ایلیس نے بے ڈنگے اور ہورڈ ملبوسات استعمال کیے لباس کے استعمال سے فنکار کو اپنے کردار میں ڈلنے کے لیے تاون فرام کرتے ہیں یہ نمائے ہونے کے لیے ایک طریقے سے آگے کی بات ہے یہ اس لباس وبستہ خصوصیات کو عملی شکل میں پیش کرنے کا اسلوب ہے کوئی بھی اس جمپ سوٹ کو دیکھ کر یہ نہیں سوچے گا کہ وہ خطرے سے خالی ہے لوگوں کو گلے لگے گا وہ بولڈ بے باک اور سنسنی خیز ہیں جو ڈیزائنز بیلو کے نیپولین اہد سے متاثر ہونے کے لیے این مطابق ہے کپڑوں کی ہر علماری ایک مقصود معاشرہ ہے جو اپنی ثقافت رکھتی ہے اور یہ ناسٹیلجیا کو مضبوط محفوظ رکھنے کی جگہ ہے وہ تمام پرانے پرچاجات جنہیں آپ پھینگنے کی کا حصلہ نہیں رکھتے اٹھارہ سالہ شکیلہ کی جسمانی ساخت کے مطابق فوربس بیل کے پاس کسیر تداد میں پارٹی ڈریس ہیں میں انہیں خود سے جدا نہیں کر سکتی یہ وہ ہیں جو میں ہوا کرتی تھی آپ کے کپڑے میموری باکس کی طرح ہیں وہ آپ کو ماضی میں لے جاتے ہیں اپنی کپڑوں کی علماری میں جانکتے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ اگلے چند ہزار برسوں میں دوبارہ کھولی گئی کھولی گئی تو اس بات کا کوئی امکان ہے کہ شاید مجھے غلطی سے کوئی پال سمجھ لیا جائے میں شاید ایک لیبل کو حض سے زیادہ پسند کرنے کی گناہگار ہوں پلیز سبسکرائب می چینل تینک یو فور مور ریالیٹیو ویڈیوز اور ہائیڈ ان دس پیج سو تینک یو مگر کیا بات محض اتنی سی ہے کہ ہم بہت زیادہ کپڑے خرید رہی ہیں کپڑوں نے کموں بیش یقینی طور پر نہ صرف انسانوں کو بلکہ پورے کورے آرز کو کسی حد تک گرم بنانے اور یوں انسانوں کے رہنے کے لیے زیادہ تکلیف دا بنانے میں اپنا کردار ادا کیا ہے کچھرے کی پیدا وار اور پانی کی کسیر کسیر استعمال سے کتائے نظر اب دنیا میں دس فیصد کاربن کاربن کے اخراج کی زیمہ دار کپڑا ساز کی سنت ہے 2020 میں اندازے کے مطابق ایک سو ارب نئے لیباس تیار کیے گئے تھے ہم ان کی بہتات میں ڈوبنے کے خطرے سے دوچار ہیں اپنے ہی کپڑوں کی سختی کے ہاتھوں میرے جاننے والے افراد میں سے جس کے پاس سب سے زیادہ کپڑے ہیں وہ ہیں ہلسا ہلسا ان کے پاس فرش سے لے کر گودام تک چھت تک اور وہ کافی انچی چھت ہے کپڑوں کے ہزاروں جوڑوں کے ڈیر لگے ہیں ٹوپیوں کی بڑی تداد شوز جوتے ٹائیاں ڈینر جیکٹس واسکٹس رکس کے مقصود لباس ہر طرح کی پوشا کے مردانہ اور زنانہ دونوں اگرچہ ان کے پاس اس کی معقول وجہ یہ ہے کہ وہ تھیٹر اور فلمی فلم والوں کو لباس بیجتی ہیں جب وہ کسی ائرپورٹ پر اترتی ہیں تو وہ انہیں انتظار کرنا پڑتا ہے جبکہ کنویئر بیلٹ پر مردوں کے درجنوں یا اس سے بھی زائد مختصر ٹروزل لگے ہوتے ہیں اپنے سامان کے ساتھ مزید اضافی سامان لے جانے کے لیے انہیں واجبی سے رقم ادا کرنا پڑتی ہے جیسا کہ وہ بہت جامعہ انداز میں ساری بات کہہ ڈالتی ہیں میرے پاس بہت سارا گند بلا جمع ہے شاید اس میں حیرانی کی کوئی بات نہیں کہ وہ افسانوں کردار جیک ریچر کی طرح بننے کے خواب دیکھتی ہیں جن کے پاس صرف وہی کپڑے ہیں جو بدن پر پہن رکھے ہوں اور جب وہ کسی دوسرے کے لیے خون میں رنگے جائیں تو اتار کے پھینک دیتی ہیں اور اپنی جیب میں محض دانت صاف کرنے والا ایک برش رکھتی ہیں گلوبل وارمنگ کے نئے احد میں یہ ناگزی رہے مختصر لباس روز مرہ کا معمول بننے جا رہا ہے چاہے آپ برہنگی کے علمدار نہ ہوں لیکن یہ بات تسلیم کرنا پڑے گی کے سب کچھ اتار پھینکنے میں بالخصوص گرمیوں کے پیلی باس اور تراکی میں ایک آزادی کا احساس ہے یہاں تک